علی بھئی اگلا سوال ہے ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں تاہل نہیں ہو سکے گا جبکہ دوسری حدیث صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں دجال کو قابعہ کا تواف کرتے ہوئے دیکھا تھا ان دونوں حدیث میں تطبیق کیسے ممکن ہوگی تطبیق کہتے ہیں اپٹیمل سلوشن یعنی دو چیزیں جو بزہر تکرا رہی ہوں تو اس میں ایسا سلوشن بتایا جائے کہ دونوں چیزیں بیک وقت سیٹسفائی ہو جائیں اس کو کہتے ہیں تطبیق یہ پیولی ایک ریلیجس ٹرم ہے جو یوز ہوتی ہے اس طرح کے معاملات کے اندر کہ بزہر اب ایک طرف یہ ٹھیک ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال مدینہ شریف کی طرف آئے گا تو اس وقت مدینہ کے ساتھ دروازے ہوں گے ہر دروازے کے اوپر دو فرشتے مقرر ہوں گے جو حفاظت کریں گے اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے حتیٰ کہ وہ عود پہاڑ کے پیچھے جا کے اپنا قیام کرے گا اور پھر فرشتے اسے شام کی طرف آنکھ دیں گے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مکہ اور مدینہ کے سوا ہر جگہ وہ داخل ہوگا مکہ اور مدینہ اس کے لئے حرام ہوگا تو واقعی اب یہ تو احدیث موجود ہیں بلکل یہ مارا عقید ہے کہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت ہوگی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ دین قرب قیامت میں مدینہ میں آ جائے گا اور مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں دو مساجد میں آ جائے گا حرم مکہ اور حرم مدینہ ویسے یہ بار ٹھیک ہو گئی ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں جو مکہ تھا نا وہ اس وقت سارے کا سارا مکہ شریف کی مسجد میں آ چکا ہے اتنی توسی ہو گئی ہے اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جتنا مدینہ شریف عزت سٹھی تھا نا وہ اب سارے کا سارا مسجد نبی میں آ چکا ہے مسجد نبی تنی بڑی ہے تو جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ دو مسجدوں میں واپس آ جائے گا یعنی ادھر لوگ پناہ کے لیے آئیں جیسا کہ سامپ اپنے بل میں واپس آتا ہے افاظت کے لیے اس میں حضور نے ایمان کو سامپ سے تشبیح نہیں دی بلکہ ایمان بچانے کے عمل کو سامپ کے عمل سے تشبیح دی ہے جساں سامپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بل میں آ کے اپنی حفاظت کرتا ہے تو یہ واضح احادیث ہیں کہ دجال مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا بخاری مسلم کی ہیں اب یہ جو حدیث ہے نا یہ بڑے لوگوں کو پریشان کرتی ہے کہ دوسری طرح بخاری مسلم میں آئے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں مجھے ایک بڑا خوبصورت شخص دکھایا گیا جس کے لمبے بال تھے یعنی ظلفیں تھی اور اس سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے اور وہ دو شخص کے سہارے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھا وہ توافع کعبہ کر رہا تھا تو مجھے پوچھنے پہ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ہیں عیسیٰ ابن مریم اور یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا تھا تو ظاہرہ کہ خواب تو وہی علیہ ہے سورہ السافات میں حضرت عبرہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے خواب دکھایا تھا وہ وہی علیہ تھا اس لیے تو انہوں نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے تیار ہو گئے بیٹے کو زبا کرنے کے لیے اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا چھالیسما حصہ ہے یعنی نبیوں کے وہی کا ذریعہ ہے جو ہے نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص توافع کعبہ کر رہا ہے جس کی دائیں آنکھ ختم ہے اور اس کی جو بائیں یعنی وہ کان ہے اور بائیں آنکھ جو ہے انگور کے یعنی دانے کی طرح ابری ہوئی ہے اور بڑا بدشکل گنگریالے بالوں والا وہ بھی دو افراد کے اوپر یوں ٹیک لگا کے نا اسی سٹائل میں وہ بھی توافع کعبہ کر رہا ہے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا یہ مسیح دجال ہے وہ اریجنل مسیح یعنی کرائسٹ اور یہ ہے انٹی کرائسٹ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے مسیح تو حضرت تیسے اور سرب ان کو جھوٹا مسیح کہا جاتا ہے دجال کو اس کو مسیح نہیں کہا جاتا مسیح الدجال جالی مسیح اور یہ ہے عیسیٰ ابن مریم مسیح اصلی مسیح تو وہ مسیح نہیں ہے وہ جھوٹا مسیح ہے کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں آئے کہ ایک مسیح آئے گا بنی اسرائیل کے اندر وہ مسیح آیا ان کو سمجھاتا رہا انہوں نے اس مسیح کے قتل کے فتوے جاری کیے اس کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا کون عیسیٰ ابن مریم لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا اب جب وہ دجال آئے گا نا وہ کہیں گے اچھا یہ ہے ہمارا مسیح تو وہ دھوکہ کھا کہ اس دجال کو عیسیٰ ابن مریم کی جگہ مسیح مان لیں گے اپنا یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کوئی یہودی اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں ایسا نہیں ہوگا وہ دھوکہ کھا جائیں گے اور اللہ کا ان پہ یہ عذاب ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی ہے تو اس کی صدا وہ بگتیں گے وہ نبی اسلام کو بتایا گیا ہے یہ مسیح دجال مسیح دجل کہتے ہیں نا دھوکہ دینے والے کو جالی مسیح اسی ہم انگلیس میں اسے کہتے ہیں کرائیسٹ عیسیٰ ابن مریم کو اس کو کہتے ہیں انٹی کرائیسٹ لیکن یہ واقعہ خواب کا ہے خواب کا واقعہ تشبیح کے طور پہ ہوتا ہے ایکچول نہیں ہوتا مثلا بخاری اور مسلم دوروں میں حدیث ہے نبی اسلام فرمایا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن ہے تو میں اس کی اسے بڑا پریشان ہوا پھر میں نے اس پہ پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے اور اس کی تعبیر میں نے دو جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو ظاہر ہوں گے اور وہ حضور کی زندگی میں ظاہر ہو گئے وہ مسلمہ کذاب تھا تو دوسرا اسود یہ دو حضور کی زندگی میں ظاہر ہو گئے اب حضور نے کبھی سونے کے کنگن پہنے ہیں زندگی میں یا اس خواب کے بعد کبھی پہنے لیکن خواب میں ایسی چیز دکھائی گئی جو تشبیح کے طور پہ تھی خواب ایک ڈپارٹمنٹ یہ لگ گیا ہے صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے غزب ہے اوہ سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے زبا ہو رہی ہے اور اتنا خون نکل رہا اس کا تو نبی علیہ السلام جو ہے نا گھبر آ گئے آپ کو پتا چل گیا کہ میرے اصحاب اس میں شہید ہوں گے ستر کے قریب صحابہ شہید ہوئے بدینے کا کوئی گھار نہیں تھا جس میں بیت نہ گئی ہو تو ایک بہت بڑا لاؤس تھا حضور اللہ علیہ السلام کے لئے واضح ایک فتح اشکس میں بدل گئی وہ چند تیر اندازوں کی حضور اللہ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب بعد میں اللہ نے معاف کر دیا سورہ علیہ السلام میں پوری کونٹری آئی برل اس میں نبی علیہ السلام نے اس گائے کے خون کی تشبیح اس سے کی یعنی اس طرح کے خواب میں بعض اوقات کوئی مناظر دکھائے جاتے ہیں تو دجال والا جو منظر ہے یہ خواب کا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دجال توافع کعبہ کر رہا ہوگا یہ ثابت نہیں ہوتا اور اگر کسی نے اس کو دھکے سے ثابت کرنا ہے تو وہ اپنی اکل کا علاج کروا ہے حضور اللہ علیہ السلام کو تمثیل کے طور پر دکھایا گیا بعض نے ایسا یہ کہا کہ اس طواف سے مراد یہ ہے کہ وہ کعبہ خانہ کعبہ کے باہر یعنی مکہ کے باہر گھوم رہا ہوگا اور کوشش کرے گا کعبہ میں داخل ہونے کی یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے لیکن یہ دور کی ہے ضرورت ہی نہیں خواب کی چیز ہے کوئی فیزیکل ہی بعض کہتے ہیں کہ یہ دجال اس وقت تواف کر رہا ہوگا جب ہی اس کا فتنہ ظاہر نہیں ہوا ہوگا جب فتنہ ظاہر ہوگا پھر وہ داخل نہیں ہوگا یہ دور کی تعویل آتا ہے میرے نزدیک سب سے بیس تعویل میں نے آپ کو اتنی مثالیں دیئے ہیں کہ خواب میں جو منظر دکھایا جاتا ہے ایکزیکٹلی وہ منظر نہیں ہوتا وہ ایک تمثیل ہوتی ہے تو حضور اللہ علیہ السلام کو بسیکلی پہچان کرے گی کہ یہ جھوٹا مسیح جو ہے وہ اس شکل کا ہے سچا مسیح اس شکل کا ہے اور دونوں کو ایک ہی انگل میں دکھایا گیا وہ بھی دو منوں کے سارے تواف کر رہے ہیں اور یہ بھی دو منوں کے کندے پہ ہاتھ رکھے ایکزیکٹ اسی سین میں آپ کو یہ دو چیزیں دکھائی گئی ہیں تو لہٰذا یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ احادیث میں تضاد ہے تو احادیث میں تضاد موجود نہیں ہے باقی وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جساسا والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈک دیں ابن سیاد والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈک دیں میرے بھائی دجال صرف ایک مسیح دجال ہی نہیں آنا ابو دو ترمزی میں حدیث ہے کہ نبیل السلام فرمائے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے تو دجال ایک سے زیادہ آنے ہیں غلامت قادیانی بھی ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے کیونکہ اس میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں یہ دجال بھی پہلے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا پھر خدای کا دعویٰ کر دے گا بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے اس کے حکم سے بارش برسے گی بختی طور پر ازمائش کے طور پر زمین اگائے گی تاکہ جو بزرگوں کے ماننے والے ہیں فوراں اس کو بزرگ مان لیں اسی تھی فیرونی مننا سانو تو فرق نہیں پیدا اسی تھی کہنے سانو دکھاؤ قرآن دی اسی کتے لکھے کہ توں آنا ہے بھئی وہ آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے دو ٹکڑے کر کے تجھے زندہ کروں گا اور وہ یوں کر بھی دے گا اس کے دو ٹکڑے کرے گا اس کے درمیان چلے گا پھر دو ٹکڑے جوڑ کے زندہ کرے گا وہ کہے گا دیکھ خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے تو میں خدا ہوں وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا مجھے تو حضور کی بات پہنچی تھی کہ وہ اس طرح کرے گا اب تو میرے قتل پہ قادر نہیں ہو سکے گا اس طریقے سے دو ٹکڑے کرنے کے وہ کوشش کرے گا تو وہ تانبیگی بنا دی جائے گی اس کی کردن پھر وہ غصے سے اس کو اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینکے گا لیکن وہ جنت میں پہنچ جائے گا یعنی موت اس کو آ جائے گی اور نبی صاحب فرمایا ہے وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا سید شہدہ ہوگا جو المستدرق علاقے میں کہ سید شہدہ حمزہ ابن عبد المطلب ہے یا وہ شخص بھی سید شہدہ ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے تو حسین ابن علی بھی سید شہدہ ہیں اور وہ بھی مومن بھی سید شہدہ ہوگا جو دجال کے سامنے کھڑا ہوگا حتیٰ کہ بغاری مسلم میں آتا ہے کہ دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا لیکن ایبیرویشن میں کاف فارا مومن پہ چان لیں گے اور جو بابوں کے ماننے والے کسے کانیوں کے ماننے والے ہیں وہ کہیں گے کافر نہیں لکھا تو انہوں سمجھ نہیں آئی گیا یہ نہیں لکھا جسے نہیں کہنے کافر سے کش پڑھ لیں ہو سکتا ہے فا سے فیض پڑھ لیں اور را سے روحانیت پڑھ لیں یا رونیت روحانیت کی بجائے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سارے پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کرتے آئے ہیں اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ازمائش ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس فتنے سے اور اس کے لئے بھی صحیح مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو شخص صورت القحف کی پہلی دس آیات یاد کر لے گا اور ایک دوسری حدیث میں مسلم کی آخری دس آیات کا بھی ذکر ہے بارال پہلی دس آیات یاد کر لیں تو وہ اس کے دجال کے فتنے سے بچ جائے گا یہ آیات کوشش کریں روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ تلاوت کر لیں تاکہ یاد رہیں باقی یہ ویڈیو شیڈیو ریکارڈ کرانا ہے جی دجال نے کدھو آنا ہے بھئی میں دنی دجال لکڑ سکتا جو دعا آئے گا دیکھی جائے گی اور لوگ اس طرح کے ٹاپکس میں بڑا انٹرسٹ قیامت کی نشانی ہے جی قیامت کی سب سے بڑی نشانی آج سے چودہ سو سال پہلے ظاہر ہو چکی ہے نبی علیہ السلام کی بیست جی قرآن میں ذکر ہے ایک تارہ بات ساعة قریب آگئی قیامت ون شق القمر اور دو ٹکڑے ہو گیا چاند اور بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا اللہ تعالی نے یہ نشانی کے طور پہ دکھائی بات پھر مسلم شیف کے الفاظ ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں شہادت کی انگلی اور درمیان والی یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت ہی آئے گی ہزاروں انبیاء کی تاریخ میں آخری پیغمبر کا آنا اور پھر اس کے بعد قیامت آنا تو پھر تو صرف قیامت کی نشانی یہ ظاہر ہو چکی ہوئی ہے باقی جو آپ قیامت کی نشانی ہیں ظاہر کرتے ہیں نا کوئی الٹا کام ہو جائے تو کہتے ہیں قیامت دی نشانی ہیں پھر میں کہنا یہ ساری نشانی ہیں پاکستان ہی چی پوری ہیں ہو رہی ہیں نا باہر دے ملک دے لوگ سکونتی زندگی گزار رہے ہیں مہنگائی ہو جائے کہتے ہیں قیامت دی نشانی بیسک نیڈز پوری نہ ہو قیامت کی نشانی ہیومن سکیورٹی نہ ہو کہتے ہیں قیامت کی نشانی تو وہاں تو نشانییں پھر ریورس ہو رہی ہیں دبائی میں جائیں کوئی ڈاکہ مار کے بتائیں کوئی چوری کریں زیرو پہ کرائیم ریٹ لے آئے ہیں وہ تو وہ تو پھر لگتا ہے قیامت سے بہت دور جا رہے ہیں اس طرح نہیں قیامت کی نشانی ہوتی باقی آپ نے چسکے لینے کے لیے سننا ہے تو سنتے رہیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ آخرت کی تیاری کریں ان چکروں میں نہ پڑیں ٹھیک ہوگی جزاکم اللہ خاص